میرے کبوتر جو ہیں اپنی جان پہ کھیل کے یہ انفارمیشن جو ہے وہ اب لے کر آئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک بری خبر ہے انتہائی بری خبر ہے فروخ حبیب صاحب کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے عثمان ڈار صداقت لیے باسی ان دو لوگوں کے انٹریوز ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر آپ کو ان باقی دو کے انٹریوز بھی جو ہیں وہ انقریب مل جائیں امید ہے پاکستان کے نام سے جہاز آ رہا ہے جناب خان صاحب کے خلاف گھر سے کوئی بڑی گواہی سامنے آ سکتی ہے جس سے خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کروں گا اس ویڈیو کے اندر بڑی ایک ایک ایکسلوسف نیوز جو ہے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بلکہ ڈیبانگ کرنا چاہ رہا ہوں ایک خبر کو فروخ حبیب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے پچھلے ایک دو دن سے میں دیکھ رہا تھا کافی جو ہے وہ علاپ شلاپ قسم کی چیزیں چل رہی تھی میں نے اپنے کبوتر ذرا تھوڑا سے دوڑائے اور میرے کبوتر جو ہے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انفارمیشن جو ہے وہ اب لے کر آئے ہیں جو میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ اند تک دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر ہے انتہائی بری خبر ہے وہ معاملہ کیا ہے اس کو بھی ترہ ڈسکس کریں گے شاید ابھی تک آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو میں اس کو بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکائب نہیں کیا وان ملین سبسکائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم روا دماؤں ہیں اور بڑا اچھا اب تک ریزلٹ جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ نے اگر سبسکائب نہیں کیا پریس تا سبسکائب بٹن بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشنز مل سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا ایک تو تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر دوبارہ صرف ریفریش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جناب پریکٹس ان پروسیجر بل جو ہے ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی اب چیف جسس جسس قاضی فائز عیسان نے یہ فیصلہ سنایا اس میں سے جو ایک پوائنٹ تھا اور وہ تھا کہ جناب چیف جسس کی جو پاور ہے ماسٹر آف در روستر کی اس کے حوالے سے جو نئی قانون سازی ہوئی ہے تین سینر ترین ججز کی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنے گی اور وہ یہ فیصلہ کیا کرے گی کہ کون سے کیسز جو ہیں کس بینچ کے پاس جائیں گے دس پانچ سے اس شک کو جو ہے وہ اپروف ایک قسم کا کر دیا گیا اس کے خلاف جو درخواستیں سے اسے ریجیک کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شک آٹھ ساتھ سے مستلط کر دی گئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا ابھی ایک جو کنفیوزن ہے وہ اس بات کی ہے کہ ماضی جب ہم کہتے ہیں تو ماضی سے کیا مراد ہے ماضی سے کیا یہ مراد ہے کہ جس دن سے یہ قانون بنا تھا ایکچولی وہاں سے اس کے ماضی سے یا آج کے فیصلے سے ماضی فیصلے کا جو ماضی ہے یعنی کہ کل کی تاریخ سے ماضی کنسیڈر ہوگا یہ ابھی ذرا اس میں امبیگورٹی ہے میرے خیال میں ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی تو پھر کلارٹی آئے گی کیونکہ اگر تو قانون جب بنا تھا تب سے لے کر اب تک کی اگر بات کی جائے تو اس دوران نیپ ترامیم وہ بھی کیس اس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے جس کے مطابق تمام نیپ کی جو ریفرنسز بند ہوئے تھے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے تو کیا وہ اس کے داریخار میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں میرے خیال میں ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی تو تب پتہ لگے گا اس کے علاوہ فل کورٹ نے نو چھے کے تناسب سے از خود نوٹس جو ہے ایک سو چوراسی تین کا جو معاملہ ہے اس کے کیسز میں اپیل کے حق کی شک کو برقرار رکھا ہے پہلے آپ اس کا ریویو کر سکتے تھے اپیل نہیں کر سکتے تھے لیکن اب آپ اس پہ اپیل بھی کر سکیں گے تو یہ بیسکلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہ پہلا بیسکلی ایک کیس تھا جس کو براہراس نشر کیا گیا تھا پورے پاکستان کے آگے تمام ٹیلیویشن چینلز کے اوپر جو ہے اس کی کوریج جاری تھی اور جو موجودہ چیف جسس ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ ان کے آنے کے بعد سب سے پہلے دن ہی انہوں نے اس کیس کو لگا کہ اس کی لائف کوریج کا جو ہے وہ انظام کروایا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی کیس جو ہے وہ لوگوں نے براہراس دیکھا اب دو چار چیزیں ہیں میں نے اس وقت بھی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کے کچھ میرٹس ہیں اور کچھ ڈی میرٹس ہیں میرٹس تو یہ تھے کہ ہاں جی بلکل صاف شفاف ایکوریٹ رپورٹنگ ہو رہی تھی جو جو کچھ ہو رہا تھا لوگ جو ہے اس کو ویسی دیکھ رہے تھے لیکن اس کے ڈی میرٹس جو ہیں وہ یہ تھے کہ اگر سپریم کورٹ میں کسی کیس کی سماعت اس طرح ہو سکتی ہے تو پھر کیا دیگر کیس اس کی بھی ہونی چاہیے لوگوں کا حق ہے کہ وہ بھی دیکھیں اور نیشنل ٹیلویجن کے اوپر اے ٹائم کو لاک کرنے کے بجائے بہتر ہے آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اب تو بڑا آسان طریقہ ہے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ اس کی لائف فیڈ دکھانا شروع کرتے ہیں جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں چینلز نے اگر اس کو کٹ کرنا ہے تو وہی سے وہ کر سکتے ہیں یہ انظام وہاں پہ موجود ہوتا ہے آپ یہ انظام کر سکتے ہیں اور صرف وائی اونلی سپریم کورٹ لور کورٹ یعنی کہ ہائر کورٹ یا ٹائل کورٹ یا سیشن کورٹ سیول کورٹ اس کے کیسز بھی جو ہے پھر اس کا بھی انظام کیا جانا چاہیے سو ای ٹنک اٹلیس دی بال ہیس سٹارٹڈ رولنگ لیکن ابھی بہت سا جو راستہ ہے وہ بھی باقی ہے بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے تو آئے ہوپ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب آگے بھی چلے دوسری بات یہ کہ اس فیصلے کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور ڈیبیٹ یہ تھی کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں چونکہ اس کا اطلاع جو ہے وہ ماضی کی اپیلوں پہ ماضی کے کیسز پہ نہیں ہوگا تو پینما کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر جو ہے ان کو یہ رائٹ نہیں ملے گا کہ وہ اپیل کر سکیں اور سیم اس دی کیس پہ جہانگیر ترین صاحب آل سو کہ وہ بھی اپنے خلاف جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت ان دونوں افراد کو جو ہے ان کی ناہلی ہوئی تھی تو اب یہ اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکیں گے اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں اس پہ اپیل نہیں کر سکیں گے اب ان کی جو ناہلی کی معاد ہے وہ لائف ٹائم رہے گی یا پانچ سال رہے گی اس کے اوپر بھی ابھی تھوڑی سی امبیگوٹی ہے یہ بھی ابھی وقت کے ساتھ جو ہے کلیر ہوگا جب میرے خلق میں ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پھر یہ چیزیں جو ہے کلیر ہوں گی البتہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا اوفیشل آ ورزن جو ہے اپنا اوفیشل بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے باب میں عدالت عظمہ سے سیاسی امیدیں لگانے والے گروہ کے حصے میں مایوسی آئی یا آبیسٹی ٹارگٹنگ نونلی انہوں نے کہا این آر او کی چھتری تلے سیاست کے خواب دیکھنے والے بھگوڑے مجرم کے لئے پاکستان واپسی کے اعلان سے پلٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اکسیڈی فیصلے نے قانون کا گزشتہ ادوار پر نفاظ روک کر بھگوڑے مجرم کی ناہیلیت اور سزا پر مہر تصدیق سبت کی ہے تاہیات ناہیلی کی اطلاع پا کر پھر سے پلیٹلٹس میں حد درجہ گراوٹ کے امکانات ہیں سپریم کورٹ کے اکسیڈی فیصلے کے بعد صادق و امین امران خان کے خلاف سازشوں کے امکانات بھی دم توڑ گئے آج کے فیصلے کے بعد جالی اور جھوٹے مقدمات چیرمن امران خان کو دیے گئے صداقت اور امانت کے سیرفکیٹ پر کسی طور پر اصل انداز نہیں ہو سکتے آج کے فیصلے کے بعد دستور کے آرٹیکل ایک سو نواسی کے تحت عدالت آلیابی تین سینر ججو پر مشتمل کمیٹی کے ذریعے بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم کی پابند ہوگی آج کے فیصلے کے بعد بادی و نظر میں ہائی کورٹ میں بھی مقدمات کو چیف جسٹس کے ہاں جمع کرنے کے بجائے دیگر ججز بینچز کو منتقل کرنا لازم ہوگا آج کے اکسیلی فیصلے کے جامع تجزیہ کی روشتی میں آئندہ کا لائے عمل تیار کریں گے اچھا ویسے فیکٹ آف دا میٹرک سے پاکستان طریقہ انصاف نے تو ایکچولی پورے کے پورے اس ایکٹ کی ہی مخالفت کی تھی تو اگر تو آپ نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو دو چیزیں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف گئیں ایک چیز جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جس کے لئے پلیڈ کر رہی تھی وہ مانی گئی اور وہ بڑی میجر ہے نواز شریف صاحب کی نا اہلی جو ہے وہ ویسے کی ویسے ہی برقرار رہی ہے دوبارہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈبینڈ کرتا ہے ٹیبل کے کس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھیں اور آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے شباز شریف صاحب نے بیس کے اوپر رد عمل دیا مسلمنگ نون کے جو صدر ہیں انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا the supreme court's verdict regarding the practice and procedure act 2023 is a welcome step it not only democratizes the working of the supreme court itself but also shows due respect to the parliament which represents the people of پاکستان it is important to mention that according to legal experts the specific clause and the discussion concerning appeals appeals against past judgment does not affect میاں نواز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خیال میں یہ روٹ بسکلی وہی لے رہے ہیں کہ نہ اہلی جو ہے وہ پانچ سال کی ہے یا لائف ٹائم ہے اگر تو پانچ سال کی ہے تو نواز شریف صاحب ویسی جو ہے ریلاکس ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ لائف ٹائم کی برقرار رہتی ہے تو پھر ان کے لئے جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں اس کانٹیکس میں بات کی جاری ہے کانونی ماہری نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنی رائے دیتے پہ کہا ہے کہ نواز شریف اور جانگیترین کو فیصلے کا فائدہ نہیں پہنچے گا ریویو میں البتہ یہ جا سکتے ہیں عرفان قادر نے کہا کہ اپیل کا حق دینا بڑا اچھا فیصلہ ہے لوگوں سے اپیل کا حق پہلے چھین لیا جاتا تھا نواز شریف ریویو میں جا سکتے ہیں ریویو کا وقت تیس دن کے لئے ہوتا ہے ریویو کو فل کورٹ دیکھے گا میرا نہیں خیال ریویو کو اتنا لمبا کھینچا جائے گا عبدالمعیز جعفری صاحب ہے he's a very competent lawyer اور anchor person بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اس کے اوپر tweet کیا کہ نواز شریف lost the one section which could have helped him the retrospective appeal PTI lost its petitions the supreme court willingly lost its power to determine its practice and procedure I wonder who won میرا خیال میں اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو اگر آپ positivity اس میں سے نکالے تو سپریم کورٹ نے اپنی مرضی سے اپنی powers کو clip کرنا جو ہے اس کی اجازت دی ہے parliament کی بالا دستی کو جو ہے وہ accept کیا گیا even though اگر میرا اس کے اندر ایک point ہے کہ اگر آپ parliament کی بالا دستی کو accept کر رہے ہیں تو پھر آپ ظاہری بات ہے تیسری شک کو بھی پھر accept کریں تو دو چیزوں کی اندر جو ہے وہ parliament کے parliament کی جو jurisdiction ہے یا parliament کی جو بالا دستی ہے اس کو accept کیا گیا لیکن ایک کے اندر نہیں کیا گیا تو یہ دوبارہ وہی بہت ہے کہ table کے آپ کے side کے اوپر بیٹھیں اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اب آجیں فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے جو میرے پاس ایک طرح دینی اپ ڈیٹ ہے شاہین سبھائی صاحب امریکہ کے اندر ایک صحافی ہیں ایک زمانے میں پاکستان میں ہوا کرتے تھے اب امریکہ سے بیٹھ کے کئی سالوں سے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہی موجود ہیں انہوں نے فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا اور اب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس قسم کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں میں اسی لئے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بغیر تزدیق کے اس قسم کی بات مت کیا کریں ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ ان کی فیملی جب اس قسم کی کوئی چیز دیکھتی ہے یا سنتی ہے یا پڑتی ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے تو میری اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک ایسے ذریعے سے بات ہوئی ہے جس نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ فروخ حبیب صاحب جو ہیں وہ مدتبہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے والے سے میں یہ نہیں جانتا میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ان کی ویسے مدتبہ فیزیکل حالت کیسی ہے یا کہاں پہ ہیں وہ میرے پاس ایسی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن چند اپنے سورسز کے ذریعے اپنے کبوتروں کے ذریعے جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ ضرور مجھے بتایا گیا ہے کہ جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو بتایا جا رہا تھا نا یہ شاہین صباح صاحب نے اس طرح کی بات کہہ دی تھی تو ایسی کتنی طور پر کوئی بات نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی مجھے یہی پتہ لگا ہے کہ مدتب وہ بھی بالکل اس طرح ہی ہیں جس طرح اسمان ڈار اور صداقت لیے باسی تھے چلیں میں آپ کو اگر آپ کوڈڈ الفاظ میں میں بات کر رہا ہوں تو باقی بات جو ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے ان دو لوگوں کے انٹریویوز ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر آپ کو ان باقی دو کے انٹریویوز بھی جو ہیں وہ انقریب مل جائیں مجھے نہیں پتا کب ہوتے ہیں کس کے پاس ہوتے ہیں I don't have all these details وہ کہاں پہ ہیں اس وقت I don't have these details لیکن یہی اطلاع مجھے ملی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں بس ٹھیک اب وہ ٹھیک کتنے کو ٹھیک ہیں یہ بھی depend کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سیٹ پہ بیٹھیں میں دوبارہ بس اس کو اسی طرح ہی بات کو کہہ سکتا ہوں آچھا جی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ایک بری خبر میرے خیال میں جو آئی ہے which is not good وہ یہ ہے کہ انہوں نے لہور میں لیبرٹی مارکٹ کے اوپر پندرہ اکتوبر کو جلسہ کرنے کی درخواست کی تھی یہاں پہ لہور کی انتظامیہ سے اس جلسے کی اجازت جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اس درخواست کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اب میری آخری جو اطلاعات مجھے ملی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے اس کو کوٹس کے اندر جا کے اب چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ جی ہمارا حق ہے ہمیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کی جاہت دی جائے اب ایک ایک جگہ کے اوپر آپ اکیس اکتوبر کو جو ہے وہ منارے پاکستان کے اوپر مسلمی نون کے اتنے بڑے شو کی اجازت دے رہے ہیں اور دوسری جگہ ایک دوسری جماعت کی جو ہے وہ آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے زیاری بات ہے پوری کے پوری پاکستان طریقہ انصاف ایسا نہیں ہے ان میں سے کئی سیاست چھوڑ چکے ہیں کئی دوسری جماعتوں میں جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی چاہے وہ گنتی کے برابری کیوں نہ ہو لیکن ایڈمنسٹریٹرز اور ان کے جو عودے دار ہیں وہ موجود ہیں جو پارٹی کے ڈے ٹو ڈے افیرز کو جو ہے وہ ہینڈل کر ہی رہے ہیں تو وہ کتنا کو بڑا شو کر لیں گے یا کتنا بڑا شو کرنا چاہتے ہیں یہ تو جب ہوگا تو پھر پتہ لگے گا لیکن ان کو نہ اجازت دینا بے طب پھر لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے آتی ہے کہ آپ ایک جماعت کو جو ہے کھل کے کھیلنے دیں اور ایک جماعت کو جو ہے جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہ دیں تو یہ ان کے لئے خبر ہے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ میں درخواست سب جمع کروا بھی دی گئی ہے اور اس میں اس کی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے پانچ روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کے لئے جو ہے درخواست دی تھی لیکن ہم نے پرم جلسہ کرنا تھا اور یہ ہمارا حق ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی تو کوٹ جو ہے وہ ہمیں اسی اس کی اجازت دے نواز شریف صاحب جناب آخری جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہ ہیترو ائرپورٹ سے سعودی عرب کے لئے اب روانہ ہو چکے ہیں اور ان کے فیملی میمبرز بھی ان کے ساتھ ہیں قریبی رفقہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں فلائٹ نمبر ایس وی ون و سکس ہے جدہ کے لئے وہ روانہ ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں وہ جدہ پہنچ بھی چکے ہوں اور ان کے نواز شریف کو برطانیہ میں ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل نے جو ہے یہاں سے الویدہ کیا برطانیہ سے جو ہے ان کو الویدہ کیا مولانا فضل رمان سے جناب ان کی رہائشکہ پہ نے شباز شریف سے ان کی رہائشکہ کے اوپر جو ہے لاہور میں ملاقات کی ہے دونوں رمان نے مجموعی سیاسی صورتحال اور شفاف آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا مولانا فضل رمان نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے امید ہے پاکستان کے نام سے جہاز آ رہا ہے جناب امید ہے پاکستان جہاز کا نام رکھا ہے امید ہے پاکستان یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جہازوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں ویسے تو کبھی کبھار اندرون شہر جہازوں کے نام ہوتے ہیں لیکن یہ بھی میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اب کوئی جہاز فلائٹ جو آ رہی ہے تو اس کا نام بھی جو ہے یا پھر میں نے یہ اس قسم کے نام جو ہے وہ بسوں کے اوپر دیکھے ہیں شاہن تیارہ یا وہ کیا کہتے ہیں روکڑی تیارہ اس قسم کے نام تو میں نے دیکھے تھے اب اس فلائٹ کا نام بھی جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ امید ہے پاکستان تو کیا امید لگائی جائے نوازشری صاحب کی وطن واپسی کے بعد کہ ڈالر جو ہے وہ کیا نیچے آ جائے گا کیا یہ امید لگائے جائے کہ پٹرول کے ریٹ نیچے آ جائے گا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ نام رکھا گیا ہے امید ہے پاکستان اور ایک خبر یہ ہے اس کے علاوہ جناب تحریکی انصاف کی سیاسی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر صاحب نے اے آر وائی نیوز کو ایک انٹیویو دیا ہے انہوں نے کہا سیاستی اختلاف اپنی جگہ لیکن احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوں تسلیم کیا جائے محمد علی درانی سے ملاقات ہوئی انہوں نے جو کہا وہ ہماری پارٹی کا بیانیاں ہے محمد علی درانی کی کافش اچھی ہے ہم کسی صورت اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے پی ٹی آئی چیئرمن سے ہماری بات ہوئی وہ بھی کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے پاکستان جمہوریت اور فوج کو تنازیات سے باہر رکھا جائے باتچیت کا فیصلہ پہلے ہماری کمیٹیوں نے کیا پھر چیئرمن سے منظوری لی میں جو بات کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی چیئرمن کے دیئے منڈٹ سے کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے ہم کسی مائنس ون پر یقین نہیں رکھتے پی ٹی آئی چیئرمن ہی طریقہ انصاف ہیں امید ہے چیئرمن پی ٹی آئی جلد عوام میں ہوں گے محمد علی دورانی کے سوا اور بھی کچھ لوگ مفامت کی کوشش کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں وہ پر امید ہیں کہ سمجھداری غالب آ جائے گی ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ مجھے آج کل رات کو مجھے پتہ لگا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے درخواست شما کروائی تھی کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے لیکن اس کی اجازت نہیں ملی ہے تو ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ اب کوٹ سے جو ہے وہ یہ درخواست کرنے جاری ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کیوں جو ہے وہ ملوائے جائے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کی وکلا کی ٹیم یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ چند صحافیوں کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی جائے اور اس کے لئے بھی جو ہے وہ اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے اچھی بات ہے میرے خیال میں صحافیوں کو جا کے ملنا چاہیے تاکہ ایکوریٹ رپورٹنگ پتہ لگے صورتحال پتہ لگے عمران خان صاحب کن سپیرٹس میں ہیں ابھی تک ان کی کسی جنرلس سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے تو ملنا چاہیے جا کے جنرلس کو تاکہ پتہ لگے اور ایک ریکویسٹر کے برائے مہربانی لانڈے لپاڑوں کو مت بھیجے گا اور اوثنٹک صحافیوں کو بھیجے گا تاکہ وہ ایکوریٹلی رپورٹ کر سکیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی کنڈیشنز کیا ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ان سے سوال ہوا کہ بڑے دنوں سے آپ اور بشرا بی بی کے درمیان اختلاف کی خبریں گردش کر رہی تھی آج ہم نے دیکھا کہ عدالت میں آپ ان کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی بڑے اچھے محال میں گفتگو کر رہے تھے کیا میسج دے رہے تھے اور کیا میسج دیا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم میسج نہیں دے رہے تھے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ جو باہر میسجنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے جو کہتے ہیں عمران خان کمزور ہو گیا عمران خان بس اب گیا دیکھیں یہ نہ ہماری تربیت ہے اور نہ ہم اس طرح چیزیں کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ٹی ویوں پر آ کے صفائیاں دینی پڑیں پھر ان سے سوال ہوا یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف گھر سے کوئی بڑی گواہی سامنے آ سکتی ہے جس سے خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا میری بات سنیں پچاس سال سے تو سارے جانتے ہیں خان صاحب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھگ گئے ہیں یہ کھود کھود کر ڈھونڈیں گے کہ کچھ خان صاحب کی خلاف نکل آئے میں کہتی ہوں بس کر دو خان صاحب پر کچھ نہیں نکلنا وہ ایک کھلی کتاب ہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ یہ جواب دیا ہے اس کے علاوہ خدیجہ شاہ خدیجہ شاہ کی زمانت کی درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی جسس آلیہ نیلم کی صرف رہی میں دو رکھٹی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا متعلقہ ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے اس افسار کیا کہ کیا خدیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں اس پہ سپیشل پروسیکیوٹر نے جواب لیا کہ خدیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں ان پر ریاست کے خلاف نارے بازی کا الزام ہے شناکس پریٹ کے بعد ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا وہ موقع پر موجود لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتی رہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے تصاویر بھی اپلوڈ کی ہیں عدالت نے کہا کہ احتجاج کرنا ہماری سوسائیٹی کا کلچر ہے ایک لیڈر کال دے تو لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں آپ کسی کو احتجاج کرنے سے نہیں ٹوک سکتے اتنی باریک بینی میں نہ جائیں کہ کل آپ کو مشکل ہو عدالت نے پوچھا کہ یہ خدیجہ شاہ کے بیان میں غیر قانونی کیا بات ہے یہ کہنا کہ ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں کیا غیر قانونی ہے کیا آپ نے ٹوٹر نجزامیہ سے اکاؤنٹ اور اس ٹویر کی تصدیق کرائی اس پر سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی خدیجہ شاہ خود اس اکاؤنٹ کو اپنا اکاؤنٹ کہتی ہیں عدالت نے کہا کہ خدیجہ شاہ نے زمانت کی درخواست بھی دائر کی سپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ زمانت کی درخواست کے حوالے سے معلومات نہیں عدالت نے کہا کہ پولیس فائل کو دیکھیں کیا اس میں سب کچھ درست ہے جو حالات ہیں آگے پورے پنجاب کا کیا ہوگا جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں کیسے کوئی چیز شپی رہ گئی عدال لہور ہائی کورٹ نے اسکری ٹاور اور جنہ ہوس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ کی زمانت کی درخواستوں پر اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اس کے علاوہ انصداد دشتگردی عدالت لہور نے نو مئی کو جنہ ہوس کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں گرفتار سنم جاوید سمیت پانچ ملزمان کی زمانتیں منظور کر لی جبکہ ربینہ جمیل کی زمانت خارج کر دی گئی ملزمان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے جھوٹا اور سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کا رکھا ہے خاتون سے تفتیش کے دوران کچھ بنامت نہیں ہوا مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے ملزمان جریشل امان پر جیل میں ہیں عدالت نے زمانتیں منظور کرنے کا حکم دے دیا جس پہ سرکاری وکیل نے زمانتیں خارج کرنے کی صدا کی عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمہ ربینہ جمیل کی زمانت خارج کر دی جبکہ ملزم سید فیصل امیر افشان تارک سنم جعوید اور علی حسن کی زمانتیں منظور کر لی تو یہ جناب اب تک کی اپنیسی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ